اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر آصف جون دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط میں ہم نے مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان کے دس میں باب کا تفسیری مطالعہ شروع کیا تھا یہ باب اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں پر ہمیں خداوندیس سمسی کے دو میں ہوں کلمات نظر آتے ہیں باب کے شروع میں خداوندیس سمسی نے کہا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں اور پھر آگے چل کر خداوندیس سمسی نے یہ فرمایا اچھا چرواہا میں ہوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان میں سات دفعہ خداوندیس سمسی نے میں ہوں کے کلمات اپنے لیے استعمال کیے اس کی تاریخ اس کا پسپنزر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ وہ نام ہے میں ہوں یہوہ جو خدا تعالیٰ پرانے اہد میں اپنے لیے استعمال کرتا ہے مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان میں خداوندیس سمسی نے سات مرتبہ یہی کلمات اپنے لیے استعمال کیے میں ہوں اور یوں خداوندیس سمسی نے برملہ اپنی علویت کا اپنی ڈی ایٹی کا اظہار کیا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بھیڑ خانہ کیا ہوتا تھا اور اس کے دروازے کی کیا اہمیت تھی اور جب خداوندیس سمسی اپنے آپ کو بھیڑوں کا دروازہ کہتے ہیں تو ان کی مراد خدا کی بادشاہی میں داخلے سے ہے خداوندیس سمسی نے فرمایا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا واحد وسیلہ ان کی اپنی ذاتِ اکدس ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں پھر خداوندیس سمسی نے اپنے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اس کی وجوہات بھی ہم سے بیان کی اور سر فیرس جو وجہ ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے ان دونوں کلمات کا تاریخی پسمنظر پرانے اہدنامہ کا پسمنظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان کلمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حسکی النبی کے صحیفے کے چونتیسویں باپ کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا وہاں پر خدا اسرائیل کے چرواہوں سے یعنی کاہنوں سے فقیوں سے فریسیوں سے وہ سب جو مذہبی رینما تھے مخاطب تھا وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ خدا اسرائیل کے چرواہوں سے مخاطب ہے اسرائیل کے چرواہوں سے مراد وہ تمام لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح سے پیشوائی کی پوزیشن میں تھے ان میں کاہن بھی تھے ان میں فقی بھی تھے ان میں فریسی بھی تھے ان میں علماء دین بھی تھے یعنی وہ سب لوگ جن کو ہم یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں خدا نے عدالت کی اسرائیل کے چرواہوں کی کہ انہوں نے اپنی بھیڑوں کا دھیان نہیں رکھا ان کو چرایا نہیں بلکہ ان سے صرف اور صرف اپنی منفیت حاصل کرتے رہے اور پھر خدا نے ایک ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اب میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈنے خود آؤں گا اور میں ابن داؤد کو ان کا چرواہ مقرر کروں گا خدا نے اپنے ایک ارادہ کا اظہار بھی حسکی النبی کے صحیفے کے چونتیس میں باب میں کیا خدا نے کہا چونکہ بنی اسرائیل کے چرواہ ناکام ہو چکے ہیں اس لیے اب اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں خود آؤں گا اور اپنے بندہ داؤد کو ان کا چوپان مقرر کروں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مسیحائی پیشگوئی تھی اور اشارہ خدا مندیس مسیح کی ذات کی طرف تھا اور جب مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان کے دسمے باب میں خدا مندیس مسیح ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ یہ فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہ میں ہوں تو ان کی مراد اس چرواہ تھی جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے حسکیل نبی کے صحیفے کے چونتیس میں باب میں کر دیا تھا وہ اشارہ دے رہے تھے اپنے سامنے کھڑے ہوئے یہودیوں کا کہ میں وہی اچھا چرواہ ہوں جس کا ذکر پرانے اہدنامہ میں کر دیا گیا تھا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ سب باتیں عید خیام کے دوران واقع ہوئیں جس کو منانے کے لیے خدا مندیس مسیح اور ان کے شاگرد یروشلم میں حیکل میں موجود تھے اب ہم دیکھیں گے کہ مقدس یوہنہ کہانی کو آنگے بڑھاتے ہیں ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوہنہ کا انجیلی بیان اس کا دسمہ باب اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کر بیالیسویں آیت تک آئیے ہم سب انجیل مقدس کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کریں انجیل مقدس میں لکھا ہے یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور یسو حیکل کے اندر سلمانی برامدہ میں ٹہل رہا تھا بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو ڈاوہ ڈول رکھے گا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور باپ ایک ہیں یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بطیرے اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تُو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تُو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے ببتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور بتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوہنہ نے کوئی موجزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یوہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا اور وہاں بتیرے اس پر ایمان لائے یہ ہمارے خداوندیس مسیح کی انجیل ہے آمین آمین نہائیت خوبصورت حوالہ نہائیت زوردار حوالہ اس حوالے کے بالکل بیچوں بیچ اس کے مرکز میں اس کے دل میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جو کہ بڑے معنی رکھتی ہے میری مراد تیسویں آیت سے ہے جہاں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں اسی مفہوم کی ایک اور آیت بھی اس حوالے میں شامل ہے یعنی اٹھتیسویں آیت لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں میں اور باپ ایک ہیں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں یہ حوالہ اس لیے بہت خوبصورت ہے یہ حوالہ اس لیے بہت جاندار ہے کہ برملا خدا مند یسو مسیح نے اپنی علویت کا اپنی ڈی ایٹی کا اظہار اپنے مو سے شاید پہلی دفع کیا اس سے پہلے بھی وہ اپنی علویت کا اظہار کر چکے ہیں لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں لیکن یہ کہنا کہ میں اور باپ ایک ہیں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں شاید پہلی دفعہ اتنے سریع الفاظ میں خدا مند یسو مسیح کی علویت کا اقرار ہے آئیے پہلے ہم ان ساری باتوں کا پسمنظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے کے شروع میں مقدس یوہنہ ایک دفعہ پھر خدا مند یسو مسیح کو یروشلم لے جا رہے ہیں اور اس دفعہ ایک اور عید منانے کے لیے ہم خدا مند یسو مسیح کو یروشلم جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس عید کا ذکر یہاں کیا گیا ہے یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آئیے یہ جان لیں کہ عید تجدید کیا ہے عید تجدید یہودیوں کی ایک عید ہے لیکن یہ شرعی عید نہیں ہے یہ عید ان عیدوں میں شامل نہیں ہے جن کا ذکر احبار کی کتاب کے تئیس میں باب میں کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بنی اسرائیل کی سات عیدوں کا ذکر کیا گیا جن میں ثبت ہے تین موسم بہار کی عیدیں اور تین موسم خزان کی عیدیں ہیں لہٰذا عید تجدید خدا کی طرف سے مقرر کردہ عید نہیں تھی یہ بہت بعد میں جا کر یہودیوں کے کیلنڈر میں شامل ہو گئی اور انہوں نے زور شور سے اس عید کو منانا شروع کر دیا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہودیوں کی بیشتر عیدیں سات دن کے لیے منائی جاتی تھی اور ان کو یروشلم جانا ضروری ہوتا تھا میں پہلے بھی ہجرت کی عیدوں کا ذکر کر چکا ہوں یعنی عید فسا عید پینتکوست اور عید خیام ان تین عیدوں کو منانے کے لیے کم از کم یہودی مردوں کو یروشلم جانا پڑتا تھا مقدس یوہنہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عید تجدید کو منانے کے لیے بھی وہ یروشلم جایا کرتے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح عید تجدید کو منانے کے لیے یروشلم آئے ہیں عید تجدید کو روشنیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اور ارامی زبان میں عبرانی زبان میں اس کو ہینوکا کہا جاتا ہے اس عید کا ایک تاریخی پس منظر ہے عید تجدید یا روشنیوں کی عید کسلیو کے مہینے میں منائی جاتی تھی یہ نمہ مہینہ ہے یہودی کیلنڈر کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسو مسیح جب پہلے یروشلم میں آئے تھے اور اب دوبارہ آئے ہیں اس کے درمیان تقریباً دو ماہ کا وقفہ ہے اس دوران خداوند یسو مسیح کہاں تھے کیا کرتے رہے مقدس یوہنہ اس بات کا ذکر نہیں کرتے لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ دو ماہ کے وقفے کے بعد خداوند یسو مسیح دوبارہ یروشلم آئے ہیں یہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق نویمبر ڈیسیمبر کا وقت ہے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ جاڑے کا موسم تھا یہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق نویمبر ڈیسیمبر کا زمانہ بنتا ہے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ جاڑے کا موسم تھا سردیاں شروع ہو چکی ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ابرا ہوگا کہ اگر یہ شرعی عید نہیں ہے تو یہودی اس کو مناتے کیوں تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کلام مقدس میں اس عید کا سوائے اس مقام کے اور کہیں ذکر نہیں ملتا لیکن اگر آپ اپوکرافہ کتابیں پڑھیں تو ان میں سے ایک کتاب ہے جس کو مقابیوں کی دوسری کتاب کہا جاتا ہے وہاں پر اس عید کے اوریجن کے بارے میں اس عید کی شروعات کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے دوسری صدی قبل از مسیح میں ایک شامی رہنمانے جس کا نام انتاکس تھا اور جس کو انتاکس چہارم بھی کہا جاتا تھا یروشلم پر اسرائیل پر حملہ کیا اور اس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا وہ یونانی مائل شامی تھا اور ایک نہائی تھی سر پھرا انسان تھا جب اس نے مقدس سرزمین پر اور خصوصاً یروشلم پر حملہ کر دیا تو وہ یہودیوں کو بھی یونانی بنانے کے چکروں میں لگ گیا اس نے ثبت کا منانہ منع کر دیا اس نے حیکل میں تمام عبادات کو موقوف کر دیا جب یہودیوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو وہ اپنی فوج کو لے کر حیکل میں گھس گیا اس نے حیکل کو پامال کیا اس نے وہاں سوروں کی قربانی چڑھائی اور اپنے بڑے دیوتا زیوس کا مجسمہ وہاں پر نصب کر دیا یہودیوں کے لیے یہ بات نہائیت تشویشناک تھی شروع میں تو وہ برداشت کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ بغاوت کے جذبات ان میں سرائت کرتے گئے ایک شخص تھا جس کا نام مططیہ تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودہ مقابی تھا ایک سو پینسٹھ قبل از مسیح میں یہودہ مقابی نے بہت سے یہودیوں کو اکٹھا کیا اس نے انتاکس چہارم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور جنگ کی خدا نے اس کو اس جنگ میں فتح باکشی اور انہوں نے مقدس سرزمین کو یروشلم کو حیکل کو آزاد کرا لیا اور جب یہ فاتح یہودہ مقابی یروشلم کی طرف واپس آ رہا تھا تو وہ اماوس کی رات تھی ہر طرف اندھیرہ تھا تو یروشلم کے باسیوں نے مشلیں اور چراغ جلا کر اس کا استقبال کیا اور یہودی اس دن کے بعد سے اس کو عید کے طور پر منانے لگ گئے اور اسی لیے اس کو روشنیوں کی عید بھی کہا جاتا تھا برے صغیر میں اس سے ملتی جلتی ایک عید منائی جاتی ہے جس کو دیوالی کہا جاتا ہے اور کم و بیش اس کا زمانہ بھی عید تجدید والا ہے روشنیوں کی عید والا ہے سو مقدس یوہنہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عید تجدید تھی سردیوں کا معسم تھا اور خداوند یسو مسیح اس عید کو منانے کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کو آئے دوسری آیت میں لکھا ہے اور یسو حیکل کے اندر سلمانی برامدہ میں ٹہل رہے تھے ہمیں معلوم ہے کہ جب نبوکت نظر نے یروشلم پر قبضہ کیا اور اس نے حیکل کو جلا ڈالا اس کو برباد کیا تو اس کی مشرقی دیوار بچ گئی تھی اور اس کے ساتھ جو برامدہ ہوا کرتا تھا وہ بھی بچ گیا تھا حیرودیس آزم نے جب حیکل کی اثر نو تعمیر شروع کی تو اس نے اس برامدے کو پریزرف کیا بلکہ اس کو اور زیادہ وسیع کر دیا اور اسی نسبت سے یہ سلمانی برامدہ کہلاتا تھا اب جاڑے کا موسم ہے باہر دالان میں سہن میں جو غیر قوموں کا سہن کہلاتا تھا سردی ہوگی اس سردی سے بچنے کے لیے خداوند یسو مسیح اس سلمانی برامدہ میں ٹہل رہے تھے اور مقدس یونہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یسو کو دیکھ کر وہاں پر یہودیوں کی ایک بھیڑ لگ گئی یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ خداوند یسو مسیح کے لیے یہودیوں کی مخالفت اپنی میراج تک پہنچ چکی ہے وہ خداوند یسو مسیح پر پہلے بھی کفر کا الزام لگا چکے ہیں اور ان کے نزدیک خداوند یسو مسیح واجب القتل ہیں کئی دفعہ خداوند یسو مسیح کو مار ڈالنے کی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابھی وہ گھڑی نہیں آئی تھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خداوند یسو مسیح موت کو گلے لگائیں اس لیے وہ ساری کوششیں ناکام ہوتی رہیں یسو یروشلیم میں ہیں یسو حیکل میں ہیں یسو حیکل کے سلمانی برامدہ میں ہیں اس سے پہلے ہم مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان میں دیکھ چکے ہیں کہ یسو کے خلاف یہودیوں کی مخالفت اپنی میراج پر پہنچ چکی ہے وہ یسو پر کفر کا دعویہ کر چکے ہیں وہ یسو کو واجب القتل قرار دے چکے ہیں اس سے پہلے بھی بیشتر اوقات میں انہوں نے خداوند یسو مسیح کو مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ گھڑی ابھی نہیں آئی تھی وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ خداوند یسو مسیح مار ڈالے جائیں اس لیے ہمیشہ خداوند یسو مسیح ان کی ذت سے نکلتے رہے اب خداوند یسو مسیح کو حیکل میں دیکھ کر ان کی طرف لوگوں کا کھچے چلا آنا نہائیت فطری عمل ہے وہاں پر ایک بھیڑ لگ گئی ہوگی اور اس بھیڑ میں سے کسی یہودی نے یہ سوال کیا کہ تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈامہ ڈول رکھے گا اگر تو مسیح ہیں تو ہمیں بتا دے اب ستائی طور پر تو یہ ایک نہائیت معصومانہ سوال لگتا ہے لیکن اگر ہم اس سوال کی گہرائی میں جائیں تو یہ بہت ہی بے وکوفانہ بات تھی یسو بہت سے مقامات پر اپنے آپ کو مسیح کہہ چکے ہیں اپنے آپ کو مسیح ثابت کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی انجیلی بیان کے پہلے باب میں جب یوہنہ استباغی نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے تو اندریاس بھاگا بھاگا اپنے بھائی کے پاس گیا تھا کہ وہ خرستس جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے ہمیں مل گیا ہے اسی طرح ہم فلپس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نتنیل کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ جس کی تلاش ہم کر رہے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے لوگ مسیح کو پانا چاہتے تھے ان کی توقع تھی کہ مسیح آنے والے ہیں اس لیے جب انہوں نے یوہنہ کے مو سے اس اعلان کو سنا تو انہوں نے جا کر ان تمام لوگوں کو بتایا جو مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے خداوند یسو مسیح یاکوب کے کوئے پر ایک سامری عورت سے ملے اور جب بحث آگے چلی تو اس عورت نے کہا کہ جب خرستس یعنی مسیح آ جائے گا تو وہ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا دے گا تو خداوند یسو مسیح نے کہا جو تجھ سے بات کر رہا ہے یعنی میں وہی ہوں اس پر وہ عورت بھاگی گئی اس نے اپنے گاؤں والوں کو بتایا کہ خرستس مسیح مل گیا ہے اور گاؤں کا گاؤں خداوند یسو مسیح پر ایمان لے آیا خداوند یسو مسیح روزانہ کی بنیاد پر موجز دکھاتے تھے وہ بیماروں کو اچھا کر رہے تھے مردوں کو زندہ کر رہے تھے وہ بدروحوں کو نکال رہے تھے اور یہ سب کام یہ یہ یہودی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تھے پھر بھی وہ جاننا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر خداوند یسو مسیح کے موں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ مسیح ہے یا نہیں ہے اور خداوند یسو مسیح نے ان سے کہا میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے یعنی خداوند یسو مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خرابی میرے بتانے میں نہیں ہے خرابی تمہارے سننے میں اور اس کو قبول کرنے میں ہے یسو مسیح نے کہا جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواں ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا میں اور باپ ایک ہیں خدا وندی اس مسیح نے کہا اگر تم میری تعلیم پر میرے مو کے کہے پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو کم از کم ان کاموں کے میرا گوا ہیں میرے کام میرے گوا ہیں تو خرابی بتانے میں نہیں ہے خرابی ظاہر کرنے میں نہیں ہے خرابی قبول کرنے میں ہے یوہنہ رسول نے اپنے انجلی بیان کے بلکل شروع میں ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور پھر آگے چل کر انہوں نے فرمایا اور کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور آگے چل کر انہوں نے بتایا کہ کلام وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا وہی جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا جلال ہے اور اس کے بعد اپنے پورے انجلی بیان میں یوہنہ رسول ہمیں وہ جلال دکھاتے رہے وہی جلال یہودی بھی دیکھتے رہے لیکن وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے خدا مند یسو مسیح نے کہا میرے کام میرے گواں ہیں یوہنہ رسول نے اپنے انجلی بیان کے شروع میں ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کلام میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا خدا مند یسو مسیح بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بتانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی لیکن چونکہ تم تاریکی میں ہو اس لیے تم قبول نہیں کرتے اور یہاں پر خدا مند یسو مسیح ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں اور وہ اسی تمثیل کو آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے اس باب کے شروع میں دیکھی تھی بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں اچھا چرواہ میں ہوں اور خدا مند یسو مسیح نے کہا کہ تم مجھے اس لیے قبول نہیں کرتے کہ تم میری بھیڑے ہی نہیں ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بھیڑ خانہ کا ذکر کیا تھا بلکہ ایک نہیں دو بھیڑ خانوں کا ذکر خدا مند یسو مسیح نے کیا اور بھیڑے بھی ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں لیکن خدا مند یسو مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ ایک ہو جائیں اور پھر ایک ہی بھیڑ خانہ ہوگا اور ایک ہی چرواہ ہوگا خدا مند یسو مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بھیڑے مجھے خدا کی طرف سے ملی ہیں اور کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ میں اپنی بھیڑ کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا وہ ابت تک کبھی ہلاک نہیں ہوگی اور کوئی اسے میرے ہاتھ سے چھین نہ سکے گا جو میری بھیڑ ہے وہ مجھے خدا کی طرف سے ملی ہے اٹھائیسویں آیت میں خدا وند یسو مسیح نے فرما کہ کوئی میری بھیڑوں کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا اور انتیسویں آیت میں وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی میری بھیڑوں کو میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میرا ہاتھ اور باپ کا ہاتھ ایک ہیں میں اور باپ ایک ہیں دوستو یہ ایک نہائیت ہی گہری بات ہے اور اس کو سمجھ نے کے لیے بہت وقت درکار ہے گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ ہمارے آنچ کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لہٰذا ہم اس بات پر اگلے پروگرام میں بحث کریں گے سو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قس جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں اور باپ ایک ہیں کا کیا مطلب ہے لیکن تب تک آپ بھی کچھ کام کیجئے آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہمیں بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی سکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی ہمیں فون کال کیجئے ایمیل بھیجئے یا پھر سکائپ یا فیس بک کے وسیلے سے ہم سے رابطہ کیجئے اپنے قیمتی مشورے ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں اور ہاں بائبل مقدس یا انجیل شریف اگر آپ کو چاہیے تو تب بھی اپنی خواہش کا اظہار ہم سے کر دیجئے اپنا نام اور پتہ ہمیں بھیج دیجئے ہمیں یہ چیزیں آپ تک ارسال کر دلی مسرط ہوگی آخر میں میری یہی دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم انہیں اسی طور پر جان سکیں جیسے وہ ہیں اور ان کو جان کر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں تاکہ ہماری زندگیاں اس خدا کو جلال دینے کے قابل بن سکیں آمین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزمان ڈاکٹر آسف جان کو اجازت دیجئے خدا حافظ